دلی ہائی کوٹ سے مجھے جو نوٹس موصول ہوا ہے موصول ہونے کی تاریخ جو ہے وہ چھبیس مائی ہے اور ستائیس مائی کی صبح جو ہے مجھے کوٹ میں اپنا جواب داخل کرنا تھا اب ظاہر بات ہے کہ میں مالے گاؤں میں تھا دلی سے کافی دور ہوں تو اس کو سمجھتے کہ کیا ہے وکیلوں سے مشورہ لیتے اور سمجھ کر کے کوئی جواب داخل کرتے اتنا ٹائم ہی ہم کو نہیں ملا اس لئے جواب داخل کرنے کی مدد ختم ہو گئی ہے اور ابھی دلی ہائی کوٹ میں چھٹیاں چل رہی ہیں جب یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو ہم اپنا جواب داخل کریں گے دیش میں پندرہ ریاستوں کے اندر راجے سبا کا چناؤ ہونا ہے ان پندرہ ریاستوں میں ستاون راجے سبا کے ممبر تھے جن کی مدد پوری ہو گئی ہے تو ان جگہوں پر الکشن ہونا ہے بہت ساری جگہوں پر بین ویرود ہو چکا ہے کچھ چار اسٹیٹ ہیں جہاں پر بین ویرود الکشن نہیں ہو سکا بین ویرود چناؤ نہیں ہو سکا اب دس تاریخ کو اوٹنگ ہونا ہے مہراشتے میں الکشن ہے اور دس تاریخ کو اوٹنگ ہوگی ہم ایم ایم کے دو ایم ایلیز ہیں جن کی اوٹیں جو ہیں استعمال ہوں گی اس سلسلے کے اندر ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا پارٹی کے صدر قومی صدر حسد الدین و ایسی صاحب جو پالیسی تیع کریں گے اس پالیسی کو لے کر کے ہم چلیں گے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری اوٹوں کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے اوپنلی بات کریں بات کریں ہم اپنی کونسٹینسی کے وقاس کو لے کر کے وہاں پر جو ہے ترقی ہو اور بنیادی سہولیات لوگوں کو ملے سرکار اس تعلق سے ہمیں فنڈ دے تو ہم اس سلسلے کے اندر باتچیت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے شہر کی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارا شہر مالے گاؤں منشیات کو لے کر کے مرکز بنتا جا رہا ہے یوں کہنا چاہیے کہ مالے گاؤں ہی نہیں مالے گاؤں کے چاروں طرف جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے سورت ہے اور اسی طرح عمد آباد ہے ناسک ہے بمبئی ہے احمد نگر ہے اور انگاباد ہے دھولیا ہے ہمیں ایسی اڑتی اڑتی خبر ملی کہ مالے گاؤں سے جو ہے منشیات یہاں ان شہروں میں سپلائی کی جا رہی ہے اور اس مدے کو لے کر کے ہاؤس میں بھی ہم نے بات رکھی تھی اور اسی مدے کے اوپر عیدگاہ کے موقع پر جبکہ شہر بھر کے لوگ جمع تھے اور ڈیپارمنٹ جو ہے بہت سنجیدگی سے جو ہے بات سننے کے لیے وہاں جمع تھا تو ہم نے اپنی آواز ذمہ داران تک حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی کہ مالے گاؤں کے اندر منشیات کے ساتھ ساتھ گنڈا گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے مالے گاؤں میں سٹے کا کاروبار بھی اوروج پر ہے اور ڈیپارمنٹ اس سلسلے کے اندر کوئی سنجیدہ کاروائی نہیں کر رہا ہے اس مسئلے کو لے کر کے ہم نے ڈیپارمنٹ سے رجوع کیا ہے اگر ڈیپارمنٹ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوگا تو ہم عوام کے درمیان جائیں گے اور عوامی تحریک شروع کریں گے اور وہ لوگ جو جوے سٹے اور اسی طرح منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف عوامی تحریک کھڑی کریں گے بہت مایوس کن رہا یہ پانچ سال وجہ اس کی یہ ہے کہ کارپوریشن کا بجٹ پانچ چھ سو کروڑ روپیے تک پہنچ گیا اور مالے گاؤں کی بدنصیبی یہ ہے کہ آج مالے گاؤں میں رہنے والے تقریباً 65-70 فیصد لوگ مول بھوت یعنی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں ان کو روڈ نہیں ہے گٹر نہیں ہے لائٹ نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے ایسے حالات ہیں جب بارش کے ایام آتے ہیں تو لوگ سیکل کے اوپر بیٹھنے کے بجائے سیکل اپنے اوپر اٹھا کر کے اپنے گھر تک جاتے ہیں ایسے حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے ابھی کل بارش ہوئی جتنے نالے ہیں شہر کے اندر جن کی ساف سفائی ہونی چاہیے تھی ساف سفائی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے تھوڑی سی بارش ہوئی اور گٹر کا پانی سڑک پر آ گیا لوگوں کے لئے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا شہر میں کئی مسجدوں کے ذمہ داران کا فون آیا کہ مسجد تک آنے کا مسجد تک جانے کا راستہ نہیں گندے پانی جو ہے روڈ پر جمع ہوئے ہیں اگر کوئی نمازی مسجد کے لئے نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے تو اس کو اس گندے پانی سے گزر کر کے جانا پڑے گا اپنے کپڑے کی پاکی بدن کی پاکی خطرے میں پڑھ رہی ہے تو یہ شہر کے اندر سالانہ سو کروڑ روپیے سے زیادہ بنیادی سہولیات پر خرچ کیا جاتا ہے ایسی بات کارپوریشن سے کہی جاتی ہے اور ان پاس سالوں کے اندر کئی سو کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا لیکن کام کیا ہوا مالے گاہوں کی عوام جانتی ہے مالے گاہوں کی بنیادی سہولیات کہاں تک پوری ہوئی ہے مالے گاہوں کی عوام اس بات کو جانتی ہے جو لوگ برسر اقتدار رہے انہوں نے کارپوریشن کا خزانہ صرف لوٹا ہے اور ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر کام نہ کرتے ہوئے بغز بل بنا کر کے کاغز پر کام بتا کر کے انہوں نے بل نکال لیے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہم عوام کے درمیان جا کر کے ان چوریوں کو اجاگر کریں گے تو یہ پانچ سال جو ہے کارپوریشن کا بہت مایوس کن رہا اور مالے گاہوں کی عوام کو ٹیکس بھرنے کے بعد بھی ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوئی پراویٹ بجلی کمپنی مالے گاہوں والوں کے لیے ایک عذاب ہے ایک بہت بڑی مصیبت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ روزانہ دس پانچ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا لاکھوں کا بل آتا ہے ان کے اوپر چوری کے الزامات لگتے ہیں ان کے میٹر ان کا ٹیمپر ہوا ہے یا میٹر چالو بند چالو بند ہوتا ہے اس طرح کا اس طرح کا کلیم بنا کر کے لوگوں کو لاکھوں روپیے کا بل دیا جا رہا ہے اور اگر بل نہیں بھرا جاتا ہے تو ان کا میٹر جمع کر لیا جاتا ہے ایسے حالات کے اندر جبکہ مالے گاؤں میں کاروباری اعتبار سے مندی ہے اور اس پراویٹ کمپنی کے آج آنے کے بعد مالے گاؤں کے کاروباری حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کیپٹل نہیں ہے اوپر سے یہ جو ہے مرے پر سو درے کہ آج بجلی کمپنی کی طرف سے لاکھوں روپیے کا بل دیا جاتا ہے گھر گوتی کا بل ہساروں روپیے میں آتا ہے لوگوں کے لیے بل بھرنا مشکل ہو گیا ہے حالات اندہائی ناگفتہ بے ہیں مالے گاؤں کی عوام پراویٹ بجلی کمپنی کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند ہے بہت زیادہ جو ہے ٹینشن میں ہے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے یہ مسئیبت بیس سال کے لیے لادی گئی ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے مالے گاؤں کی عوام اچھی طرح سمجھتی ہے آنے والے دینوں میں مالے گاؤں ان کا حساب و کتاب کرے گا مالے گاؤں کی عوام